السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر سکشٹی ون حدیث شریف میں آتا ہے صحیح روایت میں آتا ہے جو فجر کی نماز پڑھا لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے مسلم و ترمیزی میں یہ حدیث ہے اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ جو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے اب بچہ آرے ہمارے کپڑوں پر پیشاب کر جائے پھر تین مرتبہ دھولو کپڑے پاک ہو جائیں گے لیکن شیطان نے اگر کان میں پیشاب کر لیا تو کہا پاک کرنے جائیں گے ہم اور کون سے پانی سے پاک کریں گے اس لیے نمازوں کا احتمال کیجئے اور ناؤنی دین ہوئیے اگر کوئی بچہ کوئی بچی نماز نہیں پڑھتی آپ کا کام ہے ہمارا کام ہے دعا کرنا کتابوں کے اندرے قصہ لکھا ہے ایک اللہ والے دوپہر کے وقت ہمیں گزر رہے تھے اور ایک آدمی شراب کی دکان کے باہر بلکل گندے نالے کے قریب لطپت پڑا ہوا تھا اللہ والے نے اس کا چہرہ دھویا اور اس کے کپڑے بدلے اور اسے اٹھا کر اس کے گھر تک پہنچا دیا وہ اللہ والے کتابوں میں لکھا جسے راک آئی تحجد کے وقت میں تحجد کے مسلے پر مسجد میں پہنچے سب سے پہلے وہ اللہ والے پہنچتے تھے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ والوں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے بھی کوئی پہنچا ہوا ہے بھی مجھ سے پہلے مسجد میں کون آیا قریب جا کر دیکھا تو وہی شرابی تھا جس کا چہرہ دھویا تھا جس کے کپڑے بدلے تھے اور وہ مسجد میں آ کر تحجد کی نماز ادا کر رہا تھا اور اللہ کے صاحب نے رو رہا تھا تاجب ہوا بھئی یہ کیسے ہو گیا ہے غیب سے آواز آئی اے میرے بندے تو نے اس کا چہرہ دھویا تھا میں نے اس کا دل دھو دیا اب یہ میرا نیک بندہ بن گیا اس لئے مایوس میں نہ ہونا چاہیے کتابوں میں لکھا ہے بعد میں چل کر یہی شرابی بہت بڑے اللہ والے بنے جن کے ہاتھ پر کئے لوگوں نے توبہ کیے اس لئے نمازوں کا احتمام کیجئے خاص طور سے فجر کی نماز کا احتمام کیجئے میرا ایک دوست تھا وہ جب بھی فجر کی علمات چھوڑ جاتی تھی تو مجھے کہتا تھا مولی صاحبی حدیث مجھے یاد آتی ہے جب بیانوں میں کہتے ہو کہ جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا پورا دن اس کے کان میں شیطان کا پیشاب رہے گا اور جو زندگی پر نہیں پڑتا فجر کی نماز کتنا پیشاب جائے گا شیطان کا شیطان کا پیشاب کتنا جائے گا بتاؤ اور اب بخاری شریف کی حدیث ہے اس قسم کے بہت حدیث ہیں اس لئے نماز میں تحتمام کیجئے اور ناومید بلہ بنے کوشیف ہی کیجئے جیسا اللہ والے نے تو کہا گیا تو نے اس کا چہرہ دھویا میں نے اس کا جلد ہو دیا بس اللہ ہم سب کا چہرہ بھی دھو دے اور اللہ ہم سب کا دل بھی دھو دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين